حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کہیں تاؤن پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اپنا شہر نہ چھوڑیں اور نہیں باہر کے لوگ وہاں آئیں سوائن فلو بھی تاؤن ہی کی طرح کی ایک بیماری ہے اور ایک خبر کے مطابق سوائن فلو کی وجہ سے سعودیہ میں سولہ امبات واقع ہو چکی ہیں تو اب باہر کے مسلمانوں کو حرمین شریفیں جاننا چاہیے یا نہیں حرمین شریفیں کی حاضری سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ہے یہ معاملہ قیاسی نہیں معلوم ہوتا ہے تاؤن کے سلسلے میں یہ ضرور برمایا گیا تھا کہ جہاں تاؤن تھائرہ ہو وہاں کے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بشارت آئی تھی کہ جو اپنے شہر میں صابر اور بہت سے طلبِ سباب کے طور پر جو ہے مراہ اور اس کو اسی میں موت آگئی تو وہ شہید ہوگا اور یہ کہ جہاں پر تاؤن پھیلا ہو وہاں جانے کے لیے جو ہے منع کیا گیا تھا ضعفہ ایمان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضعفِ عقیدہ کی مینہ پر جو ہے یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم وہاں گئے اور ہماری ہماری جو ہے ہمیں وہاں کی بیماری جو ہے وہ لگ گئی اور اس وجہ سے ہماری موت واقع ہو گئی اس وجہ سے منع کیا گیا منع حدیث میں جو ہے یہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے جس کو بیماری لگی اس کو کسی نے لگائی گیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے